مفتی صاحب کے بیانات سننے کیلئے اے اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کا کام کیا ہے تو فرمایا شیطان کا کام ہے کہ اور فرمایا انمائی امرکم اور تم کو اور وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو برائی اور گندگی کی طرف تمہیں لے گی جائے گی وَأَن تَقُولُ عَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کی ساری باتوں کی تمہیں وہ تلقین دے گا کہ تم جو ہے نا اللہ کے احکام کے علاوہ ساری باتوں کو تم پورا کرو یہ شیطان تم حکم دے گا اور یہاں پر حکم دینے کا مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں وسوسہ لے گا تو فرمایا انمائی امرکم صرف تمہیں وہ حکم دیتا ہے کس کا برائی کا اور بے حیائی کا اور یہ کہ تم کہو یعنی کہ تم یہ کہو اَن تَقُولُ عَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم یہ کہو کہ میں نہیں جانتا مطلب یہ ہے کہنے کا اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرمانا چاہتے ہیں ہم سے کہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان ہر حال میں اس کا کام ہے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ایک کی امت کو یا کوئی بھی امت شیطان جو ہے جب سے ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اس کے بعد جو ہے حکم دیا گیا کہ اس سے شیطان کہ تم سجدہ کرو اور اس سے سجدہ کرنے جب سے منع کیا تب سے شیطان بہت دشمن ہے تو شیطان نے ہر امت کو بھیکایا ہے ہر نبی کی امت کو بھیکایا ہے چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت کسی کی بھی امت ہو بہراد شیطان کا کام تھا بھیکانے کا اس نے بھیکانے کا کام اور وصف سے کام جاری رکھا تو فرمایا کہ شیطان جو ہے تم کو حکم دیتا ہے کس کا بے حیائی کا وہ انسان جو انسان کو وہ ہمیشہ برائی کا ہی بدکاری کا ہی حکم دیتا ہے اور دوستی خصوص دیتی ہے کہ وہ انسان کو تغریب دیتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ یعنی کہ اور ایک اس کی طرف حکم دیتا ہے نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ذہن مشاہ کے طور پر ایک بات پتا ہے کہ کوئی مسئلہ کس طرح سے کیسے چلا آرہا ہے شیطان کیا کرتا ہے اس مسئلے کو چینج کر لیتا ہے اور اس مسئلے کو چینج کر کے ہمارے ذہن میں کوئی نیا مسئلہ بٹھا دیتا ہے مسئلہ کے طور پر کوئی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسئل لیے کہ معلوم ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ کام ہوگا کہ مسجد میں آرہے ہیں تو وضع کی حالت میں آ سکتے ہیں اور کس حالت سے وضع پھوٹا ہے نہیں پھوٹا تو شیطان کبھی کبھی کیا کرتا ہے انسان کی ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے مسئلوں میں کھلوڑا کرواتا ہے اور ایک بات آپ نے سنی ہوں کی کہ بڑے بزرگ کہتے تھے اور علماء نے بھی کہی یہ بات کہ جس انسان کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کا شیطان بھی اس کا اتنا ہی حوی ہوتا ہے عام آدمی کا شیطان عام آدمی ہوتا ہے تھوڑے خاص کا شیطان خاص ہوتا ہے عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے مفتی کا شیطان مفتی ہوتا ہے مطلب یہ کہنے کا اس جملے سے کہ شیطان بھی آدمی کو گناہ کر کے بھیکاتا ہے پھر اس سے اوپر کے آدمی کو اور الگ طریقے سے بھیکاتا ہے اور کسی دیندر آدمی کو کہہ کے بھیکاتا ہے کہ تم کتنی بات کرنے والے ہو تم اتنی بات کرتے ہو اور دیکھو دوسرے بات نہیں کرتا بس وہی حضر معاملہ خراب کرا دیا حالانکہ اس نے آپ سے بات بھی کروائی اور اس نے آپ کو سارے کام بھی کروائی لیکن اس پورے دودھ کی بارٹی میں پشاکی چار بھونے ڈال دیں اب پینے لائے بھی چھوڑا تو شیطان یہی کرتا ہے کہ کسی سے سارے عامال بھی کرواتا ہے اور عامال بھی مٹی میں مروا دیتا ہے تو شیطان جس کا جو ہوتا ہے اسی کے دوار سے اس کے ساتھ کھرواڑو کرتا ہے آنکہ فرمایا اچھا یہاں پر آلی ہیں آیتیں اس میں بھی فرمایا جارہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو لے کر بیٹھتے اور ان سے کہتے کہ اسلام جو یہ دین ہے یہ دینیں برحق ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین بھیجا ہوا ہے تم اس کو قبول کرو تمہارے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور تمہارے علماء بھی یہ بات جانتے ہیں کہ میں ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہی آخری نبی ہوں اور تم جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں کفار اور یہود و نصارہ کہ وعدہ اور جب کوئی ان لوگوں سے کہتا یہ امیلہ سے مراد یہ ہے یہود و نصارہ کہ جب کوئی ان لوگوں سے کہتا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر چلو تو وہ کہتے ہم تو اپنے ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا یعنی ہم ایمان اور اسلام قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اسی اس میں رہیں گے جو کہ ہمارے باپ داداؤں کا دین تھا اگرچہ ہم کو یہ بات پتا ہے کہ اگرچہ ہم کی باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہدایت رکھتے تھے ان کے کہنا یہ ہے کہ آدمی اس کو فولو کرے جو فولو کرنے کے قابل ہو تمہارے باپ داداؤں تو پہلے ہی گمرائی پر تھے اور پہلے ہی وہ تھے اب تو ان کی مثالیں دے رہے ہو تو یہاں پر ایک پانو یہ بھی نکلا دوسرا یہ ہے کہ آپ تقلید یعنی کہ فولو اس کو کریں گے جس کے اندر فولو کرنے لائے کچھ ہو ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی کے بھی آپ مرید ہو گئے آنکھ بند کر کے کسی کے بھی آپ پیچھے چلنے لگے بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے نہیں کہ اسے فولو کیا جائے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت دیں کہ اسے فولو کیا جائے تو کوئی ضرورتی ہے فولو کرنے کی تو یہی جب مثال دی یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین پر چلیں گے اور ہم تو اس طرح سے چلیں گے تو اس کے جواب میں اللہ نے قرآن آیت میں فرمایا کہ ان کے جو باپ دادا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہی ان کو ہدایت تھی اور وہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں ان کے باپ دادا جو ہیں اس دین پر تھے بھئی دین حق تو یہ ہے دین حق تو قبول کرنا بھی ضروری ہے آبے فرمایا پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کو تسلی دی کہ آپ جو ہے یہ جو منکرین کے ساتھ یہ حق تو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں دین کا پیغام دے رہے ہیں یہ حیث کی آگئی بھی میانی کی بات ہے اب اللہ نے اس کو بڑا زبردست انداز سے پیش فرمایا ہمارے پاس اور ان کافروں کی کیفیت ایسی ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو محض بلانے سے اور پکرنے کی کوئی بات سنتا ہی نہ ہو یعنی آپ جیسے بحث کیا کے بھی میں جا رہے ہو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ جو ہے کسی ایسے جانور کو یعنی آپ کا ان کو دعوت دینا آپ کا ان کو پکرنا گویا ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ایسی جانور کی بھی چلا رہے ہیں جو آواز اور پکار اور ندہ سنتا ہی نہیں ہوں یہ کفار بہرے ہیں گنگے ہیں اور ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے کسی کو اور اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا تو وہ بہت مایوس حضا ہے کر دیتے کہ میں ان کے طرف دین حق لے کے آئے ہوں اور یہ دین حق کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے دین حق کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بار بار تسلی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا کام کر دیا ہدایت دینا میرا کام ہے آپ تو یہی فرما رہے ہیں کہ منکرین کو اگر کوئی اندلسان دین کی تعاوت دے تو گویا ایسا ہی ہے کسی کے آگے آپ کسی ایسے جانور کے آگے پکار رہے ہیں جس کو بولی سمجھنے نہیں آتی وہ کہتے ہیں نا لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جس کو بات کی بولی سمجھنے نہیں آتی اگر اس سے بات کی جائے تو اس سے بات سے سمجھنے آتا ہی نہیں تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ فرما کو تعاوت دے رہے ہیں لیکن وہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ کسی ایسے جانور کی پیچھے چلا رہے ہیں جو محض بلانے اور کو کہنے کوئی بات سنتا ہی نہیں نہیں سمجھتا ہی نہیں وہ بہرے ہیں گھنگے ہیں اور عقل کے اندے ہیں کہ ان کو ہر چیز جو ہے ان کو دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں کرتے آگے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنون کلو من الطیبات ما رزقناکم واشکروا لیلہ انکنتم یا متعودون ای من والو کھاؤ جو پوچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال چیزوں میں سے یعنی کہ اللہ نے تمہیں جو چیزوں میں حلال کر رکھی ہیں ان کو تم خوب کھاؤ وہ تمہیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو من سے کھاؤ واشکروا نعمت اللہ واشکروا اللہ تمہیں جو اللہ نے دیا ہے ان کو خوبیوں اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی سچی بندگی کرنے والے ہو ان کرتون یا متعودون اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو عبات کرنے والے ہو تم جو ہے اس کو خواゴ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس کو کھاؤ بھی اور کھانے کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے غزائیں حلال کر رکھی ہیں ان غزاؤں کو کھاؤ ان غزاؤں کا اس کی مزے لو اور موزرین کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ رسک اور یہ چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں رمضان مبارک میں ہمارا دستخان بہت وسیع ہوتا ہے جو آدمی جیسے بھی اپنی حیثیت کے دوار سے اپنے دستخان میں نینے آئیٹم اٹھنے کی کوئی کرتا ہے اور پھر میں ایک الگ مہنانی معل بھی ہوتا ہے تو اگر آدم دانے آپ کو رمضان مبارک میں اچھے اچھے کھانے میں اثر کیے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نینے کھانے آتا کیے وَشْكُرُونِ عَمَدًا وَشْكُرُ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ هِيَا هُو تَعْمُدُونَ تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ سے تعلق رکھتے ہو غلامی کا یعنی کہ تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو تم شکر ادا کرو اور اگر نہیں کرتے تو بات نہیں آگے فرمایا اِنَّمَا حَرَّمَ عَلِكُمْ مَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُلَّ لِغِيْرِ اللَّهِ یہاں سے حرام چیزوں کا تذکر آ رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لئے کھانا حلال نہیں حرام ہے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر صرف حرام کیا ہے کیا چیز مردار ہر قسم کا مردار کھانا جائز نہیں ہے چاہے وہ حلالی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ مردار ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے اسی طرح خون کا کھانا اسی طرح خمزیر کا روشت کا کھانا یا اسی طرح کے علاوے ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کے لئے زبا کی گئی ہو جیسے بلی کری گئی ہو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کے لئے بلی کی گئی ہو اس کا کھانا جائز اسلام میں نہیں ہے آگے فرمایا فَمَنِسُتُرَغِرَبَاقْ وَلَعَدٍ فَلَاِسْمَعَلِ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیتاب ہو گیا اور من میں قریب ہو تو اس کے لئے بہت سخت مجبوری میں کھانے کی جائز ہے جبکہ وہ تعلیمِ لذت نہ ہو یعنی کہ لذت کی وجہ سے اسے نہ کھا رہا ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهُ فَلُرْحِيمِ اللہ جو ہے معاف کروانے والا ہے اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے رحمان ہے رحم اب ان آیتوں میں دو آیتوں میں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ نے حرام جو اشیاء پہنکے ہیں یہ تو ظاہری طور پر حرام کرتی گئی کہ مردار حرام خون حرام ورحم الخنزیر خنزیر کے روشت حرام اور ہر وہ بلی کیا وہ جانور جو غیر اللہ کی نہیں بلی کیا ہو وہ بھی حرام لیکن ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمیڈیشن ایسے آیتی ہے کوئی مساء کے ظاہر پر کچھ آپ تو ہمارے حال الحمدلہ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن کسی زمانے میں ایسا ہوا ہوگا یا ہونے کے خدشات ہوں گے کہ کچھ بھی نہیں بچا ہر حلال چیز ہمارے کوئی محصر نہیں ہوئی بلکہ اگر اور ہماری جان جانے خطرہ ہے تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی جان نہیں بچے گی اگر آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا تو بہت ہی انتہائی مجبوری کے حالت میں اس کی جانت ہے لیکن ایک تو گوش کھری کی نیت نہیں ہو جائے یعنی کہ یہ نہیں کہ میں گوش کھا رہا ہوں یا پھر ضائع کر لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے تو اگر یہ نیتیں ہیں تو آپ کے لئے انجاز ہے کھانا اور انہیں تو آپ کے لئے انجاز نہیں ہے بہت سے لوگ بہت سری جو احتیاطیں ہیں نہیں کرتے ہیں تو حرام چیز تو بہرحال حرامی ہے ہر حرام چیز کے احتیاط کرنا لازمی ہے چونکہ یہ تو سریح حرام ہے یعنی کہ ان کا نام لے کر اللہ نے دن میں اشارت فرما دیا کہ یہ حرام ہے تو یہ تو حل حال میں حرام چیز ہی ہے اور حالت مجبوری کیا ہے جان رہت رہو یا کوئی ایسی مجبوری کے کوئی حلال چیز ملی نہیں رہی اس لئے مجبوری میں حرام کھانا پڑا ہے یا پھر کوئی ایسی بیماری ہو جائے مثل اگر طور پر جس کا علاج ہی ان سے ممکن ہو آپ نے دنیا کے سر بیماری کے علاج کے لئے ہر ڈاکٹر کو دکھا دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا علاج سوائے اس کے کسی مہین ہے تو مجبوری کی بات ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا بلکل بھی مقصود نہ ہو اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے دون لوگوں میں سے میری جان بچ جائے لیے آپ نے چار کھا لیے دو جان مچانے کے لیے دو مزے لینے کے لیے تو بھی جائز ہے بلکہ جس سے آپ کی جان مچا ہے اتنے ہی آپ کو استعمال کرنے کی انجائش ہے آگے کی آیتوں میں یہ فاتح آ رہی ہے کہ یہود کے جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے کہ یہود کے علماء جو تھے وہ حرام کھولی کرتے تھے حرام کھولی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی جو طورہ ضرور انجیل کی قرابے تھی ان میں ترمیل کر دیا کر دیتے اس میں لکھا تھا کہ نبی آخر زمان آئیں گے تو میں ان کو قبول کرنا ہے تو میں ان کے اوپر ایمان آنا ہے لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ اللہ تعاکہ میرا میری دکان بند ہو جائیں یہود کے علماء نے سوچے کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں اگر ہم نے سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے سب سے ایمان قبول کر دیا سب کچھ کر دیا تو ہماری جو دکانیں وہ بند ہو جائیں ہمارا جو جو ربط ہے عوام سے وہ ختم ہو جائے گا ہمارا جو عوام سے تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَرُ اللَّهُ اور اس میں کوئی شبہ نہیں جو لوگ اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور ان کے معافضے میں مطائق قلیل وصل کرتے ہیں یعنی کہ وہ یہود کے علماء کی آیت یہ تھی کہ لاؤ کچھ لاؤ پہلے پھر ملی جیمیں کوئی ڈالو تب بتاؤو تم کوئی اچھی بات تو یہ اللہ نے اس طرح اشارت اشارت فرمایا اس آیت کے اندر یہود کے علماء کی عادت تھی کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے جو اللہ نے ناظر فرمائی اور دوسرا شمالی یہ کہ کریمات کو بیچتے تھے کچھ محافظے کے بدلے میں کہ پہلے میری جیم گرم کرو پھر میں مساکت اور پہ یہ کرنے لگے ہیں ہاتھ کی میں مسئلہ جب بتاؤں جب میری جیم گرم کرو ہے انہوں نے مسئلہ نہیں بتاؤں گا تو یہ یہود کے علماء کی عادت تھی جس کی طرف نشاندہی پہلے گئی جب تک جیم گرم نہیں ہوتی تھی وہ مسئلہ نہیں بتایا کرتے تھے لوگ کو تو وہ اشترون نبی اور انہوں نے معافظے میں مطاعت قریر وصورت کرتے تھے یعنی کہ اور معافظہ بھی آدمی ہو لے اب کوئی مسئلہ بتا رہا ہے آپ اسے کچھ بھی دیں اس کا آپ بتل کبھی دیں نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہے جس کا توڑی نہیں ہے تو وہ معافظہ بھی اس چیز کر دیتے تھے جس کا معافظہ ہوئی نہیں سکتا اب میں آپ سے اگر مثال کے دور پر تفسیر سنانے کا معافظہ دی نہیں لگئی تو اس کا مجھے کچھ بھی معافظہ دے دیں لیکن اس قرآن کے بدلے وہ معافظہ کچھ بھی نہیں ہے وہ معافظہ جیسے اس طرح قرآن کو جب پرنٹنگ پرس سے قرآن پرنٹ ہو کے آتا ہے اور جب آئے انسان اسے اپنے لئے لے کر آتا ہے گھر پر تو کیا کہتے ہیں میں قرآن کو خرید کرنے لائے میں قرآن کو میں قرآن کا حدیعہ دے کر قرآن کو لیا ہے وہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کو خریدنے یہ وقت کسی میں نہیں ہیں اور قرآن کے الفاظ کو بیان کرنے والے کوئی نہیں خرید سکتا یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں بھائی ہم آپ کے وقت کا آپ کو معافظہ دے رہے ہیں لیکن قرآن کے الفاظ کا کوئی کسی کو ترجمہ بتائے کوئی کسی کو مسئلہ بتائے کوئی کچھ بھی بتائے اس کا کوئی انسان معافظہ نہیں دے سکتا بلکہ جو بات میں وقت لے رہا ہے ہاں آپ نے بات کر تو کوئی معافظہ دے سکتا بھائی اور یہوں کی علماء کی ایک ادھالک اور تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اور ایک تو وہ چھپاتے تھے حق بات لوگوں سے اور دوسرا ہی کرتے تھے کہ لوگوں کو غلط بات ہی ہوتا دیں تو پھر اللہ نے فرمایا ہے جو تمہیں سب کر رہے ہو رہی ہیں ہمیں تمہارا انجام کیا ہو رہا ہے ایسے لوگ اور کچھ نہیں وہ صرف اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یعنی وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی کام کر رہے ہیں وہ سمجھ اپنے پر فائدہ کر رہے ہیں بلکہ نہیں بلکہ ان سب کام کرنے سے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے قیامت میں ان سے بات کریں گے نہ ان کی کوئی صفائی بھی سوچیں گے نہ ان کی کوئی صفائی بھی اور انہیں ایک دردناک عذاب میں مقتلا کر دیا جائے گا آپ یہ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر اندھیرہ خرید دیا اور ہدایت کو چھوڑ کر ہدایت کو چھوڑ کر اندھیری کی زندگی کو پسند کر لیا اور مغفلت چھوڑ کر عذاب کو پسند کر لیا یہ کیسے بڑے عجیب بے حس لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لئے آپ کو مقرر کر لیا یعنی کیا کرتے تھے یہودوں جو تھے یہود کی بے یعنی یہودیوں کی اللہ تعالی ان کی کہتے تھے تمہارے عقل پر پانی پھر گیا ہے کہ تمہارے سامنے حق بات آ نہیں یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تم پھر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تمہیں بتائی گا کہ یہود نے یہود کی ہٹ درمی اتنی ہو گئی تھی یہود کی ہٹ درمی اتنی ہو گئی تھی کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمرائی کو خریدا اور مغفلت کو چھوڑ کر عذاب کو خریدا وَمَا أَصْفَرَهُمْ عَلَى النَّارِ اور وہ دوزق میں جانے کے لئے ان بلکل تیار بھی بیٹھے ہیں بہمت ہے تو دوزق میں جانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں ذَلِكَ دِيَ أَنَّ اللَّهَ نَزَّرَ حق تعالیٰ نے تو کتاب کو صحیح صحیح بھیجا لیکن یہ لوگ کتاب میں چینجنگ کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں اقتلا ہوتا ہے یعنی کہ اللہ نے تو طور سبور مجید صحیح ناظر فرمائی تھی لیکن یہ یہود کے علماء نے جو اس کے انتر چینجنگ کرتی آج جو ہمارے سامنے بائبل وغرہ موجود ہے یہ سب چینج ہوئی بھی ہے صرف قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو چولت سو سال سے ایک سی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی رہی لیکن اس کے علاوہ جو بائبل ہے اس میں علماء یہود نے تحریف کر دی چینجنگ کر دی مثال کے دور پر بیس پچھتے علماء بیٹھ گئے اور انہیں کہہ رہے یا آیت بڑا دو یا آیت گھٹا دو آج کچھ بھی ہو جائے کتنے ہی ہمارے علماء جمع ہو جائے کتنے ہی بڑے سے بڑا علم بھی نہیں آ جائے قرآن کے ایک آیت کا ایک مطعق لفظ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا جس نے ایسی کنی گوش کری وہ آدمی ملعون ہے لعنت اس کے اوپر لعنت ہے جو آدمی ایسی کنی سوچ بھی ہے کیونکہ قرآن کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب میں غلطی ہونے کا امکان ہو ہی نہیں سکتا نہیں اللہ کی کتاب میں کسی کے اضافے کی ضرورت ہے نہیں گھٹانی کی ضرورت ہے یعنی یہ نہیں گھٹانی نہیں بڑھانی کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے اپنے کلام کو اپنے قرآن کو بلکل باکمال اتارا ہے اور باکمال ہی واپس چل جائے گا یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بڑھا دی جاتی ہیں کہ کوئی مسئلہ بتانا ہو کسی قرآن کی کوئی تفسیر بتانی ہو تو اس میں ترجمہ کر دیا ترجمہ کرنے کے بعد کچھ بات الگ ترے کے سمجھا دی وہ تو الگ چیز ہوتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کی ترجمہ کچھ آؤ جو تمر ترجمہ کر رہا ہے دکھا کچھ اور ہے بدا کچھ اور رہا ہے تو پھر وہ بھی عالم ایسا ہے جو لعانت کے قابل ہیں پھر جو آگے جو آیت آرہی ہے وہی آیت آرہی کہ شروعات جس سے ہوئی تھی کہ بھئی قبلہ جب بدلہ تھا تو اس پر پھر سے یہودیوں کے عادت تھی ایک بات گھستے رہ دیتا ہے نہیں ماننی دینا وہ گھستی کی عادت تھی ان کے عادت تو اللہ نے ان کو فرمایا لَيْسَ الْبِرَّاً تُوَلُّوْ جُوَتُمْ قِبَلَ الْمُشِّقِ وَالْمَغْرِبِ کیا کوئی کمال کی بات کوئی کمال کی بات اس میں نہیں ہے کہ تم اپنا موہ ماشریک کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو کمال تو یہ ہے کہ تم نیکی کرو اور اللہ پر یقین رکھو یہ کہتا ہوں بات پر فز گئے یہ نہیں تو یہ ہے یہ جو جھک بازی کی عادت ہے یہ یہودیوں سے ہمارے اندر آئی ہے تو مسلمان کو کبھی بھی جھک باز نہیں ہونا چاہیے ایسا جھکی نہیں ہونا چاہیے کہ بس ذہن میں گز گئے وہی بات صبح شام وہی بات دھوڑا جانے ہیں دھوڑا جانے ہیں ایک ہی بات پر شویر اٹھ جاتی ہے ایک ہوتا ہے کہ کسی کو تمبی کر دی تمبی کر کے آگے بڑھا جائے اور ایک ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی آدمی دیکھے اس کو وہی بات دھوڑا ہے تو یہ جو سرکشی اور انعاد اور جھک بازی کی کالیٹی ہے یہ کالیٹی نہیں کہہ جائے گا یہ خصلت ہے یہ یہودیوں سے ملی ہے یہودیوں کی خصلت تھی خاص کہ وہ بہت زیادہ بات وہ اسی پر بار بار ہما کی فوکس اسی بہت آئیتا ہے تو اللہ نے ان کو اشارت فرمایا کہ بھائی کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں کہ تم اپنا مو مشک کی ترکی اور مغرب پہ ترک کرو کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین لکھے اور قیامت کے دن اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پر عمبروں پر یقین لکھے بھائی اس پر جہان دو باقی اللہ نے خوش شروع فرما دیا کہ اللہ ہی کے لئے مشک و مغرب ہے اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا تو یہودیوں کو یہاں پر حکم دیا نہ نہیں شایدہ کے ذریعے کہ تم تو اللہ پر کتاب پر اور انبیاؤں پر ایمن نکھو بس یہی تمہارے لئے کافی ہے